چٹے ڈین کو چوڑ دا خطرک چاہتے کہیں دے دانے آئے پیا بال جتیمان روندے رہگن دیکھتے نین نمانے آئے پیا کی میں جیوں ایتھ جار منیران ساکو ساڑے راکھے خاندن کتے آگن پیر سنگھائے سے پیرا سیدھا تھانے آئے پیا ہاں 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 کیا بات ہے اسا غیر دے نظریں ڈھائے گے ہیں پر توں پھیر ناکھ تیرے کم آسوں کوئی مول کہنی بے مول ہیں بے ہی سے کک یا لکھ تیرے کم آسوں ہاں سے چیننگ منیران وسم گے ہیں جدہ پوسوں باکھ تیرے کم آسوں اے ٹھیک ہے کھوٹے سکے سہی پر سامت رکھ تیرے کم آسوں جو ڈسا تیرے فلائی آور اسارے کیڑے کم دے ہیں جدہ جو ام میں پاس سادے تنچو کی دار نہیں رکھنے ہیں تیرے ہاں کوں ہجرداتا سڑے سی رات نہیں آتش تیرے ہاں کوں ہجرداتا سڑے سی رات نہیں آتش تھکارے دور دیگا لے تیرے مسکار نہیں رکھنے جڑے جا جا تے دل دے ون دلو دلدار نہیں رکھنے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سونھیں مچھے من بھامنے ہاں دے سوج لے نسری جنڈلیاں شکر جنبوریاں آتے گوڑیاں روڑیاں میرے قابل احترام سریکھیں دے مانتے سریکھیں دے سنجان تمام اہل اسلام اور تمام سجن جتنی پاکستانی بیٹھن یا پاکستان تو بہر بیٹھن تمام سجنے کو محبتیں بھریا چاہتے بھریا خلوص بھریا تھیوے سلام سونھیں سجنوں کیا لین ٹھک ٹھاکو تکڑے تازے ہو امید کرے ساں فٹ فاتھوسو اتے خیر دے نال ہو سو سونھیں سجنوں آج تاری خدمت دے ویچھے کیمرہ مینٹ تاکو ڈکھلین را پے ساڑے سونھیں سجن تاثیل جلال پور پیرہ لے دے ایوارڈ یافتہ شیر سین منیر احمد خان المروف منیران آپ دے بہت مشکور آپ دے ڈھگ سارے تھوریت ساڑے نال سجن پاسو دے دے بیٹھے ہو ساڑے جلال پور پیرہ لے دے دھرتی دے سونھیں جن مان سونھیں جن سنجان سریکی دے نا دا پہن سارا نا کمتن اور سریکی شہری دے نا دے ڈھگ سارا نا کمتن اکثرین دا کتا بھی سن دے وے کہ کوڈی سامیں پھول نی مل دے بے شک جتنا رول نی مل دے وے یار منیران روح دا رشتہ ہے یار بزاروں مل نی مل دے کمال شفتان تمام سجن دا بہت مشکور اور سارے وے بلکل نالی سو جباد دی دے دھرتی دے عظیم شہر سو جباد دے مان سو جباد دی پہچان سو جباد دی سنجان سہیں میری مراد سہیں اجاز آتے صاحب آپ دا بھی تھو رہت آپ کو جلال پر پیرہ لے دی دھرتی تے دل دی اتھا گے رہنال اپنی طرفوں اور اپنے سہیں سادے خان منیران مل بلوش صاحب دی طرفوں سات بسم اللہ نو لکھ بسم اللہ اتے وات بسم اللہ سجن آمن تے اکھی ٹھرین سجنو ایمیں تسان چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو جوڑا جو ہر وے لے تواری خدمت دے ویچ نوکری کریں دے آپ تک ٹی وی وسیب دی آواز اتے ملک آصف لانگ سریکی کلچر ای چینل کو سبسکرائب کرے سو ٹیلی کو ٹونکا دے سو اتے چاچے رحیم بایدے نکے دو چاچے کریم بایدے نکے دو سوتر خدا بایدو یہ تھوڑا جہاں ریڈ چھوڑے سو بھرکا دے سو تاکہ ان کو بھی پتہ لگ ہوئے جے کہ جلال پر پیرہ لے تو سارا بھیرا سارا نوکر نوکری دا ورطاوہ برتین دے اور ہمیشہ میں ثقافت دے حوالے نال سریکی کلچر دے حوالے نال سریکی گلوکار سریکی شہر تواری خدمت دے بھی پیش کریں نا آتے ویلہ نیسے کھڑیں دے آو چل دے ہیں تواری ملاقات کرویں دے ہیں سونہ جہیں دھرتی جلال پر پیرہ لے دے عظیم شہر سین منیر احمد خان المروف منیران بلوج صاحب کو آو رہل کے تواری سلام بھی پیش کریں نا آتے آساں بھی اپنے طرف ہوں السلام علیکم خان سب کیا حال ہے تکرے تازے ہو بلکل خیر خیر لکھ لکھ شکریہ کافی سجان تواری فرمیش کریں دبائی چبہ کے سعودی عرب چبہ کے اپنے تل وسیبی جات بھیرا مٹی پات بھیرا کیونکہ جڑی گال ایک پردیس جڑ ہے انہیں سامنے نصیب ہے اکثر وہ سریکی لوگ پردے تھے جن دن میڈا ہمیشہ ہر سجان کو سوال ہوں دے ہندہ تو آپ کو پتا ہے کہ سریکی لوگ کیوں پردیس ہوں دے سریکی لوگ خاص طورتے غربت دا شکار ہوں دن اور روزی سانگے بہر اڈے اڈے دار پتار دھکے خان دن رزقی حلال دی خاطر کوئی کتھان کوئی کتھان کوئی مدینہ کوئی مکہ کوئی دبائی کوئی انگلینڈ کوئی لندن کوئی کتھان کوئی کتھان بہرحال کوشش ریا ہوں دی بریز کے حلال دی گول دے وچ او بندے اکثر گھر تو دور رہے مندن اور اکثر بیش بہا اندے بالن دا ٹکر پانی ہی ہیں بالن دا لہن دا جوئے پردیس دے وچ آسین تھے او بالن کو آتے اپنی چوک خوی سے بلکل خان صرف توڑا سونا جی یہ جواب لیکن میں نے کی جی ریکویسٹ ہمیشہ کرے دا رہنا کہ اصلا جیڑے سریکی لوگ ہیں تقریباً کافی تعداد دے ساری جیڑے سات کروڑ تو زیادہ آبادی ہے غالبن اور اصلا اپنی ایک پاور نہیں بنا سکتے اپنی شہری دے ما شہ اللہ تو ساں نام وارو اور فیمے سو باؤں اور اپنا ایک سونہ جیہاں پیغام تھجو تھجو سریکین دے نامیں کارڈے سو کیونکہ اجرہ کبھی پا گی دیسے اور اپنے ووڈ دی جیڑی طاقہ تے او اصلا پارلیمنٹ ہاؤس یا کئی جگہ دو تے اصلا نہیں دکھا دکھا سکتے کیونکہ اصلا زیادہ تر جیڑے سرداری نظام دے گئے چھو ہسے ہویا ہیں گسڑے ہویا ہیں اندھے حوالے نال کوئی تھوڑے جیاں رہنمائی کرے سو حضور عرض ہے سارا سوبہ سریکستان کرن دبان گیا ہوئے ہیں بہا جی بہا اگر اصلا سارے سریکی ہک موٹ تھی تے ہک آواز تھی تے اگر اصلا بہر آؤں ہا تاں میرے یقین ہیں سو فیصد یقین ہیں سارا سوبہ سریکستان این ٹائم وجودے چھو گئے ہیں نا ہومن دبجہ اے ہے اتنا سریکی دا ہر قائد اپنے آپ کو قیدی آزم سمجھن پائے ہیں تاں کر کے علیدہ علیدہ اپنا جماعتہ مناہ کی دن اپنا تنظیمہ مناہ کی دن تحریکہ مناہ کی دن تاں این اوالنال میں ایو آگ ساں بھی جڑے دانا دانا تھے چھوٹے چھوٹے جماعتہ مناہ کی دنے اگر این کو یک جا ہک موٹ تھی تے ہک جا تے کھڑتے ہکا سریکستان دی آواز ریویں نہ تاں میں کوئی یقین ہے ایک کام کوئی مشکل نہ ہا سارا سوبہ سریکستان وجودے چھو گئے ہیں بہت کو بہت عالی بہت سونا پیغام دیتے ہوئے اور سریکی بھیرامے کو ہمیشہ میں گزارش کرےنا ہاتھ جوڑ کے منت کرےنا کہ اپنا ہکو موٹ تھی ونیوں ہکا گوچھی تھی ونیوں تاکہ ساری طاقت پارلیمنٹ تک پہنچ ونیوں اور سارے حقوق جڑن ساکو مل ونیوں اور اپنے بال بلوڑیں اتے گوڑنے روڑیں دے نال اپنے چلھانے دے ویچ بہ کے اپنے تنورت بہ کے روٹی کھوں تاکہ دبائی سعودی تو اللہ سنی بچے سے ای وجہ تو کہ اگرہ ساں یک جاں ہک موٹ تھی ویسوں تاہاں تواڑے تھوڑے سنی تمام سجنے دے پیغام ہوندے ہمیشہ سرے کی بھیرامے واسے اور چل دیں خان صاحب کو پوچھ دیں کہ سرے کی دا شوک کتو لگا شہری دا اور آغاز کرے عرصے تو کیتے نے کتنا عرصہ تھی گے کتنی ایک ایوارڈ گھنٹ چکے خان صاحب تقریباً شہری دا آغاز کڑھے سانڈچ کیتے ہوئے کتنی عرصہ تھی گئی میں تقریباً انانوے دیویچ ایفے کیتا آئے انانوے دیویچ ایفے کرن تو بعد میں شہری اون میں لے بھی کریں ہم سکول پڑھنے دوران بھی برحال باقید کی نویت ہوں میں اپنے استاد محترم سنی شاکر شجعبادی صاحب دیکھو شکر رکھی اور شہری دا آغاز کیتا اور وہ آج نہیں تھیں الحمدللہ استاد شاگردی اون میں قیم ہیں اور محبتہ بے بہاہن پیاں اور میں کوئے بھی یقین ہیں شاکر شجعبادی صاحب جتنا میرے نار محبت رکھی ہے شاید کہیں شاگرد نہ رکھتے اور جتنا میں انہوں دی خدمت کی تھی شاید انہوں دی اولاد بھی نہ کر سکتے کمال سنی اللہ تو اگر آجر دے سی شاکر شجعبادی دا بالکل ایک پنجاب دے ویچ سریکستان دے ویچ بہن سارا نائے اتنی ایک کتاباں چھپ چکے ہیں میرے ہون تری جی کتاب شپی ہے دو ازار وی دے ویچ اکھی پانی پانی پہلے دو ازار ستاران دے ویچ ایک کتاب شپی آئی دو ازار دو ویچ پہلے ایک شپی آئی اندر ناہی اکھرین دے پھول میرے کتاب دے رونمائی ریڈیو ملتان دے معروف پروگرام منیجر ہن ہوں ملے آج کل پر ڈائریکٹر ہن پر ریڈیو ملتان دے سنگھ خوشید ملک صاحب انہا آتے تقریب رونمائی کر رہی آئی اندر منصور ملنگی صاحب آئی ہن سخاوت آئے ہن کوسر جپانی آئی سجاد ساکی آئی او بے بہا شائر ہن پہ بہن وڈا پروگرام تے ہا ساڑے امیلے ڈی ایس پی ہن پہ جناب میں آتر فاروق صاحب صاحب ساہی والدہ ہن این ٹائم ہن اوہ ایس پی ہن پہ لہور ساڑے دوستان انہا بوں وڈا احتمام کی تا سارے نال سنگھا تنی بھائی اور وہ کتاب دی رونمائی تاہی بھائی 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 ڈوہزار ستار ہیں دو جی کتاب چاپی میری پیار دے پاندھی وہ ہیک سفرے تھے میں اپنے استاد محترم سین شاکر شویر بادی صاحب کل کتاب دی رائے لکھو ہونے کی ہم تمہارے کل کچھوں نے بھی کتاب دے نہ کیا رکھی میں کہ حضور پیار دے پاندھی وہ وہ انہیں کہ پیار دا پاندھی ہوئے ہاں تبال تو کلہ پاندھ کریں ہاں یہ پیار دے پاندھی ہے ہیک سفرہ میڑا ہو سی ہیک سفرہ تھے ہاں 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 وہ جی واہ کیا بات ہے استاد ماشاءاللہ محبتہ کی تین ہے مجھے بھائی بھائی اچھا خان صاحب ایڈ ایس ایسو کے این شہری نال جیڑا دا تساں دل لائے اور ان دے متبادل تو آپ کو کوئی توفہ کوئی ایوارڈ کوئی سجان تو آپ نے سپورٹ کیتی ہوئے تو وہ کوئی یہ جہاں حال دے سو حضور عرض ہے ایک جیڑا کچھ بھی میں این جاگتے بنائے عزت شہرت دولت اللہ سے میں کوئی شاید مونج کہنی تھی الحمدللہ میں کچھ سال پہلے پچھان دو نگاہ مارا تقریباً میں زیرو ہاں میں جرانہ ابتدا کیتی ہے شہری دی اون میں لے ایک پوزیشن آئی جو کئی دور ہا میرا اقبال آئی پیا محمد زفر اقبال اور دو اصان ظالمرہ رہا سے اون میں لے ست روپے فیتران آئی میں ترائے فیترانے ایک بی روپے کہنا لے سکتے بلکس اللہ تعالیٰ تاکو کامیابی آج اللہ صالح دی کرم نوازی ہے میرا ملتانوی پلاٹھے پیا اتھا بھی پلاٹھے پیا اتھا بھی گھر ترائے منزلہ سونا سواد تا بنیائے اللہ تعالیٰ سواری رہی دیتی ہے پہ کپڑالا بھی ہے پیا کہری بھی ہے پہ جیپ بھی ہے پہ بال ما شاء اللہ سارے تکڑے تیگن کرانا جوگے تیگن ایک بال ہون میڈکال لبارٹی لئی کھڑے اور دو جا وہ سونڈالہ سن صلحہ جرح چلائے پہ اتھا اللہ تعالیٰ سن صرف وہ اللہ تعالیٰ نے بہو کو جو اتا کی تے میڈے سوچ تو بھی زیادہ میں دو باری حج پڑھتے آیا عمرہ کرتے آیا اپنے والدین کو گھن گیا بارے بچوں کو گھن گیا اور آپ دو دفعہ کٹھے گیا پہلے ہم آبے کو حج کر آیا والبالے کو گھنتے گیا مقصد ہے کہ جی میں سرے کی اجاد انٹبریت حج کر رہا ہے اللہ سہی ہوتواری حج بھی قبول کرے اللہ سہی تمام اہل اسلام خان صاحب اے جیڑے ترائے کتاباں لکھے ہوئے ماشاء اللہ اندھے متبادل سارے چیزیں مل گئے میڈا کیالے واقعی سہی دسیندے بیٹھے ہو اور جیڑے شائر ہون دن اے چیزیں بہو گھاٹے دسیندے ہیں آپ بلکل اپنا پورا جڑھنا مند تو لاتے پانتا آپ حال دیتے آپ دے تھو رہے اچھا کوئی سجنے کو مشہور مشہور دوڑے مشہور مشہور کلام ایمیں مائدہ کوئی ایمیں آمان ڈے ہو کیونکہ سجنے سارے انتظار ہے بیٹھے ہوئے ایمیں ہجر عشق دے بھننے ہوئے ایمیں مائدہ سجنے دے دلے ٹھا تھی بہجیبہ میں ایک دوڑا جناب دے گوش گزار کرے سا ہوں بہجیبہ ارشاد اجاز آتش صاحب مشہور دوڑا ہے جو اسا غیر دے نظریں ڈھائے گئے ہیں تو پھیر ناک تیرے کم آسوں کیا بات ہے اسا غیر دے نظریں ڈھائے گئے ہیں پر توں پھیر ناک تیرے کم آسوں کوئی ملک ہے نہیں بے ملک ہے بے حصے کک یا لک تیرے کم آسوں کیا بات ہے ہاں سے چیننگ منیران وسم گئے ہیں جدہ پوسوں بک تیرے کم آسوں اے ٹھیکے کھوٹے سکے سہی پر سامتے رکھ تیرے کم آسوں کیا خوب سہی کیا خوب سرے کی با جی با کیوں جو سخت سلاکھ چھ خم پائے ویندن سخت سلاکھ چھ خم پائے ویندن دھیر شکوک چھ جم پائے ویندن اتنا کوئی مغرور نہ تھی وے ککھے نال بھی کم پائے ویندن واہ واہ ایک مسدس تو آجی میں سونی ہے یہ جڑا مودی دے حوالے دے نال کیتی ہے وے داند بھانڈے سون وہ مسدس بھی یہ سجنے کڑا شو کشمیر دیگال ہے اور ماشاء اللہ بہن سونے لکھے وے اور توڑی جڑی مسدسے ہک اندھی فرمیش اتھے ہک بیوی فرمیش ملک سکلین آمد لانگ ساہب آکھے کے جی 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 حالات ہومین تا ہومین پائے حاضر حاضر اے دو مسدسان لازمی ساکو سنوے سو کیونکہ بہن پیاری اکھی پانی پانی کتاب دے اے جی جی دن دو مسدسان نا می کو بڑا بھان دینا حاضر بہ جی بہ پہلے ایک بہر تو ایک چھوٹی چیز سنوے میں نے ارشاد سنگ نمی بہر ہے جناب اجا صاحب خالد بھائی جو دیکھتے نائن صافیاں جاگ دیاں ہائیں چپوندن ہر دم ارے دیکھتے نائن صافیاں جاگ دیاں ہائیں چپوندن ہر دم ارے سچ سنوی جے ایمیں لگ دے جی میں لگ دن گولیاں چھرے غیرت دا تھی ابیڑا گھر کے گودے جو تھی گہن گھرے روحی ریتڑ رہنی گئی ہو نا دھانڈین دے رہ گن چھرے آپ تڑا پی دیوچ گھر کے ان کاؤن کہیں دے جھوڑے جھرے کئی پیو ماں دے پٹے ودن کہیں دے باندن ربوں در رے آپ تڑا پی دیوچ گھر کے ان کاؤن کہیں دے جھوڑے جھرے کئی پیو ماں دے پٹے ودن کہیں دے باندن ربوں در رے اور اتنا واد پریشانہ ویسن جتنا تھیسوں دین تو پر رے اتنا واد پریشانہ ویسن جتنا تھیسوں دین تو پر رے اور کہیں دے جون جدی روٹی کہنی کوئی دیں دے پندے پے در رے دین اسلام مطابق تر دے ہار کوئی ہوندے ہر رے بر رے میں آتاں جو کوئی نہ کہیں دا حاصرہ کرے خود جتنا تر سک دے تر رے اور جے جہاں پر رہ hoy جے منصف کرے کوئی تے کوئی آ بھر رے اور رالتے یار دعا چا منگو شالہ کہیں دی سائتنا حر رے رب تو کوئی شایئے اوڈھر کہنی کوئی کرے نہ کرے ڈر رے رالتے یار دعا چا منگو شالہ کہیں دی سائتنا ہرے راب تو کوئی شایئے اوڈھر کہنی کوئی کر رہے نہ کر رہے ڈر رہے او تین روٹی کوئی نہیں پوچھتا جے تین کہن دا کوئی نہ مرے او تین روٹی کوئی نہیں پوچھتا جے تین کہن دا کوئی نہ مرے مولکے چاہمان منیرن ہوندہ جے کرتین دے کھوٹے کر رہے واہ منیرن واہ کمال سنگھ بہت سنگھ ایک مشہور قطع ہے ایمیں معاشرے دینال ربائی ہے چھوٹی جائیں جو چٹے دین کو چوڑ دا پتر ایک چاہتے کہیں دے دانے آئے پیا معاشرتی حوالے نال چٹے دین کو چوڑ دا پتر ایک چاہتے کہیں دے دانے آئے پیا بال جتیم ہن روندے رہ گن دیکھتے نئے نمانے آئے پیا کی میں جیوں ایتھ جار منیرن ساکو ساڑے رکھے خاندن کتے آگن پیر سنگھائے سے پیرا سیدھا تھانے آئے پیا ہائے 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 کیا بات ہے یہ مقرر ریکھ دا کیوں کہ اسے سجان کو آگے پسند بیل چاہیی چاہیی کھڑے ہاں دے لالہ مہ بال چاہ راکھ دی تھے تنگاری راکھ ڈی تھی سعودی عرب اچھو یار ہمیں مندلتے کھڑا ہم لیکن خان منیران جلی یہ گال کی تھی نا تھانے آلی گال تے تھانے آلی گال تھی 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 ہاں اچھ لگ گئے بلا فرمیش پار دیگالے سے یہ تھوڑی نہیں جو تو یہ علاقی دیگال ہے چٹے ڈین کو چوڑ دا پترے چاہتے کہیں دے دانے آئے پیا بال جتیمان روندے رائگن ڈیکھتے نئے نمانے آئے پیا کیمیں جیوں ایتھ جار منیران ساکو ساڑے رکھے کھاندن کتے آگن پیر سنگائے سے پیرا سدھا تھانے آئے پیا کیا بات ہے جو کوئی عدالت دی کرسی تے خوش بیٹھے اتھو دے آنبول کوئی جاگ دے ماران دے ویٹھا جو کوئی عدالت دی کرسی تے خوش بیٹھے اور اتھو دے آنبول کوئی جاگ دے ماران دے ویٹھا کوئی موسیٰ جی ہیں ڈٹھے کوتور توں تے کوئی یوسف جن ویک گن بزاران دے ویٹھا تو ہین رازکتے رازیں دا تے کو پتا ہے ماں کیا آکھاں جو این آتے این ہووے آ کہیں دے بالین دے ڈھٹ دی گزا پوری نہیں کہیں دا کتا چویا ودے کاران دے وے واجی با کیا خوب کیا منیران صاحب بہت آلہ سین بہت آلہ کمال دستی شہری جناب تو آڑی فرمیش سنوے نا پینسی کشمیرین دے حوالہ جی بالکل بالکل سین جو وات سنیم بھارتی بھمرے کشمیر ویچ مورچے بادو جا جاتے کھڑ دے ودن وات سنیم بھارتی بھمرے کشمیر ویچ مورچے بادو جا جاتے کھڑ دے ودن تے میڑے مسلم بھیرا مانتے رب دی رضا آخ آزادی آزادی رڑ دے ودن وقت جے جانوی آئے کارتے سبین نبھائے پانج نمازان تحجد بھی پڑ دے ودن اپنی عزت تے اسلام دی خاتے رو نال دشمن دے ہاتھ چاہتے لڑ دے ودن اتھا زردار گھرکن سیاست دے ویچ گال کرسی دی ہار جاتے تین دی پھئے اتھا اتھا کشمیر ویچ کرف ہوئے کٹھی پہن اتھا نہرات گرکٹ کی دین دی پھئے اور ایتھے ووٹنگ کی تے لڑ دے مردے ودن اڈے کشمیریں کوں ہیں جگارے اتھا اتھا ہار والے ڈاکے تے قتل آمہ نت پہ مظلوم کس دن بیچارے اتھا انہیں کوں آدھے امریکہ حمد کرو آدھے بھارت کو بھونڈے وہ سارے اتھا واسنی چل دا منیران ای امریکہ کو ہوا انتے دکھلا آمہ دی ہندے تارے اتھا کک شہیدیں دا کہیں کونی احساس ایتھ مرے اپنا تسامن دا مین بانویں دن کک شہیدیں دا کہیں کونی احساس ایتھ مرے اپنا تسامن دا مین بانویں دن لا تے ہر سال قیم پہ تبکا ریتے صرف چمڑے اگاران دا چین بانویں اور امریکہ تبارے میں لیکھ رکھے جو دریٹ اے جائیں تھی گے شرم کہنی سی رات شہیدیں دی کاٹ ڈیوے بالی کھڑے میں سوپر پاورا دریٹ اے جائیں تھی گے شرم کہنی سی رات شہیدیں دی کاٹ ڈیوے بالی کھڑے مسلمانیں اوتے ظلم دی ہی رات ہیں لاتے لارے انہاں کو ٹھگالی کھڑے سارے وزراتے صدر کو سڑویں دے چار انہیں کو دیندہ خالی بھمالی کھڑے انہاں بھنویا کے کجرین دی چھٹی ہوتے کام شیطان دے سب سنبھالی کھڑے انہاں بھنویا کے کجرین دی چھٹی ہوتے کام شیطان دے سب سنبھالی کھڑے کرم بٹھی دے بال کچھ آنج کٹھائیت ایتو غیرہ تلے مارد چاند کھڑینا دیلتاہ دے منیران جو امریکہ ہے جو انتے ہنو سمیت انہیں دے ڈاند کھڑی با 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 کیا بات اسی اور سیانے دے مثالیں جو ہیک ہیک ہوندے دو جا رہا ہوندے آخری مسددس جو ہیک ہیک ہوندے دو والوی جا رہا ہوندے جو لو رالتے چھلوں اب تو ماتا بنجے ایک مجھ سرائی کی سو چھ فائی اور سرائی کی مشورہ ہے پیاسے جو ہیک ہیک ہوندے دو والوی جا رہا ہوندے جو لو رالتے چھلوں اب تو ماتا بنجے کرتے پٹھا اڈھی جے چگی ہیں پنیوں ہی ناسے موہی چو راتا بنجے کارکے پتھا کارتے پتھا آڈھیجے چا گی ہیں ایندی پینیوں ہی ناسے مہی چا راتا ونیسے بندہ ہک پیچھو خوچے تے تادے بہے کاردو موندھا تے گچی تے لاتا ونیسے اور پینیوں ہی اندے ناسے چا دھونک آڈگی نو دعانا جھیڑے پمامان دا واتا ونیسے جانتے وانجنی کوئی ڈھاندہ دھینگا روٹے پڑے کنڈا خوداؤں تا کڈھیندہ روٹے جانتے وانجنی کوئی ڈھاندہ ڈھینگا رو تھے پڑے کنڈا خداوں تا کڈھین داران دے ڈیوے پیڑے کو متن سمان جاوانجس نال مسلم دے ہی حد کری خان صاحب جے جے حالات ہومن کیونکہ یہ تایا یاریں دے حوالے نالویں بسددہ جڑیے لازمی ہیں ملک سکلین آمد لانگ صاحب دی فرمیش اتے سارے این پین ڈال دے وچاکہ ہوئنے یا این کچہری دیویج بیٹھے سارے قابل اترام جناب عمر پر دے واسی میری قوم دے سونے جی سجن جناب ملک راشد لانگ صاحب آپ دی نظر اور انہیں دی فرمیش اور سہیں سونے جی قوم جناب ملک محمد عبد کنہو برادر کنہو قوم دے نال تعلق رکھیں دیں اوہی سارے پروگرام دے وی شامل تھے بیٹھیں انہیں دی کاویش انہیں جا محبتہ انہیں دے وی ترہت اور شاعر سہیں سارے خالد جلال پوری اوہی سارے نال بلکل بیٹھیں انہیں دی فرمیش اور خان صاحب دے آخری مسدس اندے بعد اجاز آتے شالے پاسے چل سن کیونکہ اے وی سارے مہمان شہر جی خان صاحب ضرور سہیں اے میرے تریجی کتاب اکھی پانی پانی اندے وچوں میں مسدس جناب دے سماتن دی نظر کرنے جو جے جھے حالات ہومن تا ہومن پہ یار بھاج بھجتے یار انی بین دے نمدے جے جھے حالات ہومن تا ہومن پہ یار بھاج بھجتے یار انی بیندن مدے چھوڑ ویندن جڑے یار ہوندے نہیں ہو یار یار اندے کنڑے کڑھیندن مدے سوک جے کر حد تو نکتا بنی سیت دے پاند پکرن مدے بھال بھمیندن مدے یاری احسان نہیں یاری ایک فرض ہے فرض سارے ادا خود کریندن مدے اے منیران حقیقت کوئی کور نہیں یاری اوکھی ہے یاری دے بار ہوندے ہیں بھامی سوکے ہومن بھامی آوکھے ہومن یار جے جے ہومن یار 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 ہوندے ہیں اور یار دا یار سہارہ لگ دے جگ بن یار اندھارہ لگ دے پیارتا یاسے بھکنا لھوندے تپ بار سارہ پیارہ لگ دے موسیقی